بولی وڈ کی معروف ادھکارہ روینہ ٹنڈن کے نشے میں دھوٹھو کر گاڑی چلانے کے خبر سے مطالق ممبئی پولیس کا بیان سامنے آگیا بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی پولیس کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیز چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ادھکارہ کی کار نے کسی کو ٹکڑ نہیں ماری اور نہ ہی روینہ ٹنڈن نشے میں تھی ممبئی پولیس کا کہنا تھا کہ ادھکارہ کا ڈرائیور گارڈی کو سڑک سے سوسائٹی کی طرف لے جا رہا تھا اور جب وہ گارڈی ریورس کرنے لگا تو دوسری گارڈی میں موجود افراد نے ڈرائیور کو روک کر کہا کہ گارڈی ریورس کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ پیچھے کوئی ہے تو نہیں جس کے بعد ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا ممبئی پولیس کے مطابق جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو روینہ ڈرائیور کو حجوم سے بچانے لگی لیکن جھگڑا بڑھ گیا اور بعد پولیس ٹیشن تک جا پہنچی جہاں دھکارہ اور مخالف فریق نے ایک دوسرے کے خلاف تحریری شکایات دیں لیکن بعد میں دونوں نے اپنی اپنی شکایات واپس لے لیں واضح رہے کہ کچھ روز قبل یہ خبر سامنے آئے تھی کہ روینہ ٹنڈن اور ان کا ڈرائیور نشہ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں ادھکارہ کے ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی تو پاس سے گزرنے والی گاڑی بڑے حادثے سے بال بال بچی جس کے بعد روینہ ٹنڈن اور ان کے ڈرائیور کا دوسری گاڑی میں سوار افراد کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا تھا جس پر دوسری گاڑی میں موجود شخص نے ادھکارہ اور ان کے ڈرائیور پر نشے میں دھوتھ ہو کر گاڑی چلانے اور خواتین پر تشدد اور حراسہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ان کو شدید تنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا